اس کے علاوہ 488 سیوہ لفظ ہے میٹر سٹک م ای ٹی ای آر اور ایس ٹی آئی سی کے میٹر سٹک میٹر پیمانہ بڑا جو پیمانہ ہے لمبا پیمانہ جو ہوتا ہے ایک میٹر لمبا پیمانہ جس پر سینٹی میٹر اور میلی میٹر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں تو میٹر پیمانہ انگریزی میں میٹر سٹک کہتے ہیں اور چار سو انانویں لفظ ہے یہ ہے میتر م ای ٹی ایچ او ڈی میتر طریقہ اسلوب طریق یہ تینوں الفاظ ہیں اور بھی اس کے متبادل لفظ تلاش کیا جا سکتے ہیں طریقہ اسلوب اور طریق کوئی بھی چیز سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آسان سے مشکل کی طرف جایا جائے کسی بھی چیز کو سیکھنا ہو تو آسانی سے مشکل کی طرف جانا چاہیے پہلے چھوٹے چھوٹے حصے اس کے سیکھنے چاہیے پھر اس کے مشکل حصوں کو ہاتھ ڈالنا چاہیے یعنی ترتیب یہ چھوٹے سے بڑے کی طرف یا آسان سے مشکل کی طرف ہوتی ہے اور طریق کے لفظ کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے میرا طریقہ امیری نہیں ہے فقیری ہے کس قسم کی؟ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اور جو خودی کی دولت ہے جو عزت نفس کی دولت ہے اے بیٹے اسے مت بیچ ڈالنا غریبی میں ہی نام پیدا کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ خودی جب بک جاتی ہے تو انسان بک جاتا ہے اس سے اگلا لفظ ہے چار سو نوے اور لفظ ہے میٹرک رولر م ای ٹی آر آئی سی میٹرک اور رولر آر یو ال ای آر رولر پیمائشی مستر پیمائشی مستر پیمانہ پیمائش کرنے والا پیمانہ لمبائی کی پیمائش کرنے والا پیمانہ پیمائشی مستر کہلاتا ہے اور چار سو ایک آنوے ہے لفظ کا نمبر مایکروسکوپ ایم آئی سی آر او ایس سی او پی ای مایکروسکوپ خرد بین خرد کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے بین کا مطلب دیکھنے والا یعنی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والا آلہ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والا آلہ خرد بین کہلاتا ہے اور اسی لفظ کو بندہ اینا چیز نے شیر کے سانچے میں اس طرح ڈھالا ہے کہ خرد بینوں سے نہیں دیکھے جاتے خرد بینوں سے نہیں دیکھے جاتے دل کے کچھ داغ نہا ہوتے ہیں یعنی دل کے کچھ داغ چھوپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو خرد بینوں سے نہیں دیکھا جاتا اور اگلا لحظ ہے چار سو بانویں میڈ اوشن ریج میڈ ایم آئی ڈی میڈ کا مطلب وست درمیان اوشن کا مطلب سمندر او سی ای اے این اور ریج کا مطلب آر آئی ڈی جی ای ریج کا مطلب ہے اوبھار یا ٹکری ٹکری کسی پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی چھوٹا سا جو اوبھار ہوتا ہے ٹکری کہتے ہیں آم زبان میں اسے اس کا پورا بنے گا میڈ اوشن ریج وست سمندری اوبھار وست بحری اوبھار یعنی زیرے آپ پہاڑی سلسلہ جو ایک اوبھار سا تشکیل دیتا ہے پانی کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں تو پانی کے اندر پہاڑ کا ایک ایسا سلسلہ جہاں ایک اوبھار سا ہوتا ہے اسے وست بحری اوبھار وست سمندری اوبھار انگریزی میں میڈ اوشن ریج کہتے ہیں اور اگر لفظ ہے چار سو تیرانوے مائیگریشن م آئی جی آر اے ٹی آئی او این مائیگریشن نقل مکانی نقل مکانی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہجرت کر جانا انسان یا جنوروں کی موضوع حالات کی تلاش میں نقل مکانی انسان بھی نقل مکانی کرتے ہیں ایک جگہ حالات سازگار نہ ہو تو دوسری جگہ جا کر بسیرہ کرتے ہیں اسی طرح جانور بھی ایسا کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نقل مکانی یا ہجرت اور بیدل ہیدری نے اسے اپنے خوبصورت شیر کے اندر اس طرح سے سمویا ہے پھر یہ ہوا سفر کو وطیرہ بنا لیا کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ سفر کو وطیرہ بنا لیا پھر یہ ہوا کہ نقل مکانی بسر گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ایستا ایستا کہ سفر کو ہم نے وطیرہ ہی بنا لیا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ نقل مکانی بسر گئی کہ ہجرت کرنا ہی بھول گیا ہجرت کا جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو گئی بھول گئی اور اگلا لحظ چار سو چورانوے ہے ملکی وے ایم آئی ایل کی وائی اور ڈبلیو اے وائی وے کہکشان یا آکاس گنگا آکاس گنگا ہندی میں کہتے ہیں کہکشان کو وہ جو دودھیا سا راستہ ہوتا ہے ستاروں کا جھرمٹ جہاں نظر آتا ہے آسمان پر وہ کہکشان کہلاتے ہیں تو آسمان پر تاروں کے جھرمٹ سے بنا ہوا دودھیا سا راستہ اور بہت سے شیر اشار ہیں کہکشان کے اوپر جو شورانے لکھے ہیں اور ایک امیر منائی کا شیر آپ سمات فرما لیجئے گا کہ کہکشان کہتی ہے قسمت کا ستارہ چمکہ کہکشان کہتی ہے قسمت کا ستارہ چمکہ ہوگا اس راہ سے حضرت کا گزر آج کی رات یہ ناتیہ شیر ہے اور چار سو پچانوے نمبر ہے لفظ کا میلی گرام م آئی ڈبل ایل آئی جی آر ایم میلی گرام کمیت یا طول کی ایک آئی یہ مقدار مادہ کی ایک آئی ہے یا طول کی ایک آئی ہے ایک ہزار میلی گرام ایک گرام کے برابر ہوتے ہیں یا ایک ہزار میلی گرام مل کر ایک گرام بناتے ہیں نمبر میلی لیٹر ایم آئی ڈبل ای ٹی ای آر ایم آئی ڈبل ای ایل آئی ٹی ای آر میلی لیٹر ہجم کی ایک آئی ہے ایک ہزار میلی لیٹر ایک لیٹر کے برابر ہوتے ہیں جو بچوں کا فیڈر ہوتا ہے وہاں پر بھی نشانات لگے ہوتے ہیں میلی لیٹر کے تو اگلا لفظ ہے چار سو ستانوے منرل ایم آئی این ای آر ای ال منرل کانی یعنی کان سے نکلا ہوا مائن کا مطلب کان ہوتا ہے تو منرل کان سے نکلا ہوا کان سے نکلنے والی چیز مادنی الحمدللہ پاکستان میں مادنیات کی فراوانی ہے مگر ان کو نکال کر استعمال کرنے والے دماغ معلوم نہیں کہاں کھو گئے ہیں سب سے بڑا علمیہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے وسائل دیئے ہیں ہمیں لیکن ان وسائل کا استعمال ہم نہیں کر پا رہے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے اگلا لفظ ہے چار سو اٹھانوے نمبر مائٹو کانڈریہ مائٹو کانڈریہ مائٹو کانڈریہ مائٹو کانڈریہ مائٹو کانڈریہ خیتی ریزہ خیتی کا مطلب ہوتا ہے دھا گانوما خیتی ریزہ دھا گانوما ریزے دھا گانوما چھوٹے چھوٹے ذرے یا خیتی ذرہ بھی ہم کہتے ہیں مائٹو کانڈریہ تولیدی خلیوں میں پایا جانے والا جسیمہ جو تولید کے ذمہ دار خلیے ہوتے ہیں نسل بڑھانے کے ان کا ایک جسیمہ ہے ان میں ایک چھوٹا سا جسم ہے مائٹو کانڈریہ خیتی دھا گانوما جس میں تنفس اور توانائی کی پیدائش کے لیے خامرے موجود ہوتے ہیں جس میں سانس لینے کا نظام ہوتا ہے اور وہاں توانائی خلیے کے لیے پیدا ہوتی ہے اور پیدا کرنے والے خامرے یا انزائنز وہاں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا لفظ ہے چار سو نینانوے میٹوسز میٹوسز خیتیت یہ خیتی ریزگی خیتیت کا اندل ہے چھوٹے چھوٹے دھاگہ دھاگہ بننے کے عمل چھوٹے چھوٹے دھاگوں میں تقسیم ہونے کا عمل سادہ خلوی تقسیم جو غیر تولیدی خلیوں میں ہوتی ہے غیر تولیدی خلیے جو تولید میں حصہ نہیں لیتے ان میں سادہ سی تقسیم کہ جو دھاگے آگے بنتے ہیں تقسیم کے ذریعے اسے خیتیت میٹوسز خیتیت کہتے ہیں دھاگہ بننے کامل اس میں ایک سے دو خلیے بنتے ہیں اور چتر ریشوں کی تعداد ایک جیسی رہتی ہے خلیے تو ایک سے دو بنتے ہیں تقسیم ہوتے ہیں لیکن جو چتر ریشے ہیں کروموسومز ہیں رنگ ریشے ان کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے اور پہلے بتایا ہے کہ یہی جو ذمہ دار ہوتے ہیں نسل در نسل خصوصیات کے اگلے لفظ کا نمبر ہے پانچ سو اور لفظ ہے مکچر امیزہ امیزہ کیا ہوتا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے ملاب سے بننے والی شہ جس میں چیزیں کسی بھی تناسب اور کسی بھی ترکیب سے ملی ہوئی ہوتی ہیں یہ کوئی خاص ترکیب یا خاص تناسب نہیں ہوتا چیزوں کے ملنے کا کسی بھی ترکیب سے کسی بھی تناسب سے کسی بھی ترکیب کے ساتھ چیزیں مل کر امیزہ بناتی ہیں اور اسی سے لفظ امیزش نکلا ہے یعنی دودھ میں پانی کی امیزش کر کے بیچنا سخت گناہ ہے تو امیزش کے لفظ کو پروین شاکر اس طرح سے استعمال کرتی ہے کہ سمندروں کی طرح میری آنکھ ساکت ہے سمندروں کی طرح میری آنکھ ساکت ہے ساکت کا مطلب خاموش بے حصو حرکت جیسے سمندر کا جو اوپر والی سطح ہے وہ بے حصو حرکت ہوتی ہے ام طور پر تو سمندروں کی طرح میری آنکھ ساکت ہے مگر سکوت میں کس بے کلی کی امیزش یعنی میری آنکھ تو سمندروں کی طرح ساکت ہے لیکن اس سکوت میں اس خاموشی میں کسی بے چینی کی سی امیزش ہے اور اگلا لفظ ہے پانچ سو ایک نمبر مادل م او ڈی ای ال اس کا مطلب نمونہ ہوتا ہے یا سانچہ ہوتا ہے مادل ہم سائنس کے بھی بناتے ہیں سائنسی تصورات کو واضح انداز میں سمجھنے کے لئے تو مولم کی ذات کو بھی ہم مادل یا نمونہ کہتے ہیں مولم کی ذات استاد کی ذات سب کے لئے سب طالب علموں کے لئے ایک نمونہ ہوتی ہے اور حالی نے اسے شیر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے ستون چشم باد دور ہیں آپ دین کے ستون کا مطلب ستون چشم باد دور جو بری نظر دور رہے تم سے بری نظر دور رہے آپ تو دین کے ستون ہیں ستون چشم باد دور ہیں آپ دین کے نمونہ ہیں خلقے رسول امی کے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی دولت چھوڑ گئے ہیں آپ اس اخلاق کا نمونہ ہے اور دین کے ستون ہے اور پانچ سو دو ہے لفظ کا نمبر مواشچر مو آئی ایس ٹی یو آر ای مواشچر کا مطلب نمی رتوبت تری گیلہ پن یہ سلہ پن سلی پنجابی میں گیلے پن کو سلی یعنی آچادر جڑیہ سلی موسم سلہ سلہ یا کچھ سلی سلی ہوا چل دی پہی تو نمی رتوبت تری گیلہ پن سلہ پن یہ سارے متبادل ہیں مواشچر کے معنی ہیں فضاء میں نمی کی مقدار پودوں کی نشو نماء کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے فضاء میں نمی ہو تو پودوں کی نشو نماء بہتر طریقہ سے ہوتی ہے اور نمی کے لفظ کو اس طرح سے سمویا ہے نمی بہم ہوئی اس سرزمین کو آخر کار نمی بہم ہوئی اس سرزمین کو آخر کار یہ سبزہ اب کے بہت دیر میں ہرا ہوا ہے یعنی اس سرزمین کو آخر کار نمی ملی بڑی دیر کے بعد اس کا سبزہ جو ہے وہ ہرا ہوا ہے اس کے بعد پانچ سو تین نمبر ہے لفظ کا مالیکیول موال ای سی یو ال ای مالیکیول سالمہ سالم طور پر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھنے والا اس لئے سالمہ کہتے ہیں کیونکہ یہ لفظ اپنے معنی خود دیتا ہے کسی مرکب کا سب سے چھوٹا ذرہ جو آزادانہ طور پر اپنا وجود برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ سالمہ کہلاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو ایٹم ہے وہ عام طور پر اکیلا اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا دو یا دو سے زیادہ جب اکٹھے ملتے ہیں تو تب جا کر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس وقت یہ سالمہ بنتا ہے دو یا دو سے زیادہ ایٹم مل کر سالمہ بناتے ہیں اگلا لفظ ہے پانچ سو چار ملسک م او ڈبل ل یو ایس کے ملسک اس کا مطلب گھونگا صدفیا یا سی پی ایسے جانور جو گھونگوں کے اندر یا سی پیوں کے اندر رہتے ہیں نرم جسم والے حشرے جو سخت خول میں رہتے ہیں اور اسی لفظ کو پرمین شاکر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے کہ آنکھوں سے میری کون میرے خواب لے گیا آنکھوں سے میری کون میرے خواب لے گیا چشم صدف سے گوھر نایاب لے گیا یعنی صدف کی آنکھ سے جو موتی ہے وہ نجانے کون لے گیا ہے اور اسی لفظ کو ایک اور شاعر نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ اس قدر پھیلا دہن تیرا کہ گھونگا بن گیا ایسا مو پھیلا تیرا کہ گھونگے کی طرح سی پی کی طرح کھل گیا اور اس قدر سمٹی تیری آنکھیں کہ ٹوئیاں ہو گئیں اس قدر سمٹی تیری آنکھیں کہ ٹوئیاں ہو گئیں ٹوئیاں چھوٹی کوری جیسے ہم لفظ بولتے ہیں کہ میں تمہیں پھوٹی کوری نہیں دوں گا کوری ایک سکہ جو بہت پہلے چلتا رہا ہے کہ چھوٹی کوری کی طرح اس قدر تیری آنکھیں سمٹی کہ چھوٹی کوری کی طرح ہو گئیں اور موہ اس قدر پھیلا کہ گھونگے کی طرح ہو گیا اور اگلا لفظ پانچ سو پانچ ہے مونیرہ م او این ای ار ای مونیرہ عالم مونیرہ یہ جانداروں کا ایک حلقہ ہے متروخ ہیوانی حلقے کی ایک قسم جسے ترک کر دیا گیا ہو اور پانچ سو چھے نمبر ہے مونو کلچر م او این او سی او ایل ٹی او ار ای مونو کلچر مونو کا مطلب ایک اور کلچر کا مطلب کاشت ہوتا ہے جیسے اگری کلچر زرات تو اس کا مطلب بنتا ہے یک جنسی کاشت مونو کلچر یک جنسی کاشت ایک ہی جنس کی فصل کاشت کرنا کسی بڑے رقبے پر کسی بڑے رقبے پر ایک ہی جنس کی فصل کاشت کرنا مثال کے طور پر مکئی ہی کی اکیلی فصل کئی مربع زمین پر کاشت کرنا اسے کہتے ہیں یک جنسی کاشت مونو کلچر اور اگلی لفظ پائنس سو سات ہے مون م مون چاند ماہ قمر چندرما ماہ تاب یہ سارے لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں سمندر میں پیدا ہونے والی مدد جذر چاند کی زمین پر کشش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے دیکھیں زمین کی تو کشش ہے تمام اردگرد جتنے بھی زمین کے اجسام ہیں زمین سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن چاند کے قریب جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چاند اپنی طرف کھینچتا ہے تو چاند بھی زمین پر قوت لگاتا ہے کیونکہ چاند بھی کافی کمیت ہے کافی مقدار مادہ ہے چاند کے اندر جس کی وجہ سے چاند زمین پر کشش کی قوت لگاتا ہے اور جو خشکی کا حصہ ہے وہاں تو یہ کشش محسوس نہیں ہوتی لیکن جو پانی کا حصہ ہے سمندری حصہ ہے وہاں کشش یہ محسوس ہوتی ہے پانی چونکہ جامت نہیں تو سمندر میں پیدا ہونے والی مدو جذر چاند کی زمین پر کشش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور چاند کو پروین شاکر نے اپنے شیر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے روشنی پائی نہیں رات بھی باقی ہے ابھی چاند سے ربط مگر ٹوٹ رہا ہو جیسے موشن اس کا مطلب حرکت وقت کے لحاظ سے اپنی جگہ بدلنے والا جسم حرکت میں ہوتا ہے حرکت کی تعریف بھی یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے اپنی جگہ میں تبدیلی پیدا کرنا اور مولانا حالی نے حرکت کو اس طرح اپنے شیر میں سمویا ہے نہ بستر سے حرکت نہ جمبش مکان سے اجل کے ہیں آثار جس پر آیاں سے یعنی نہ تو بستر سے حرکت کرتی ہے یہ قوم نہ ہی اپنی جگہ سے ہلتی ہے جمبش مکان سے اپنی جگہ سے نہیں ہلتی اجل کے ہیں آثار جس پر آیاں سے اور جس پر موت کے سے آثار چھائے ہوئے ہیں اتنی بے حصو حرکت جو قوم ہو چکی ہوتی ہے سمجھیں کہ اس پر موت کے آثار نمائی ہے موٹر موٹر گاڑی یسے مشین کی موٹر آج جدید ترین موٹر گاڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں اور اسی لفظ کو ادم نے شیر کے اندر اس طرح سمویا ہے عوام ناس پیدل ہیں روانہ عوام ناس پیدل ہیں روانہ مشایخ موٹروں پر آ رہے ہیں موٹر نرو موٹر اور نرو اسبا پتھا حرکی اسبا ایسا پتھا جو حرکت دینے کے کام آتا ہے ہمارے جسم جہاں جوڑ ہوتے ہیں وہاں پتھے بھی آساب بھی ایسے ہوتے ہیں اللہ نے بنائے ہیں کہ جو حرکت کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں تو حرکی اسبا کہتے ہیں حرکی پتھا اسبا محرقہ بھی کہہ دیتے ہیں دماغ سے ریڑ کی ہڈی کے ذریعے ازلات تک پیغام پہنچانے والا اسبا یعنی جتنے بھی پیغام پہنچائے جاتے ہیں وہ دماغ سے ریڑ کی ہڈی کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچائے جاتے ہیں احکامات ہیں اور جو بھی پیغام ہے اسبا اسبا کی جمع آساب ہوتی ہے پتھے جنہیں ہم کہہ ماؤنٹین پہاڑ کوہ پربت پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے گرہ کے پہاڑ اور شیر میں استعمال کیا ہے شائر نے جوان پیسر کی جدائی پہاڑ ہوتی ہے جوان پیسر کی جدائی پہاڑ ہوتی ہے نظر میں باپ کی دنیا اجڑ ہوتی ہے یعنی جوان بیٹے کی جدائی پہاڑ جیسی ہوتی ہے اور ایسا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کی دنیا اجڑ جاتی ہے اس کے بعد کا لفظ ہے موت مو دہانہ مسلسل میں سواہ کرنے سے مو کی بدبو جاتی رہتی ہے غار کا دہانہ بند ہو چکا ہے یعنی مختلف دہانہ بھی مراد ہے کہ داخل ہونے کی جگہ اور مو بھی موت سے مراد ہے اور شائر نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے شکیل بدائیونی میں میری جانب سے وہ مو پھیر کے بیٹھے ہیں شکیل میری جانب سے وہ مو پھیر کے بیٹھے ہیں شکیل کون سمجھے گا کہ مدت کی شناس آئی ہے کون سمجھے گا کہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اب تو وہ مو پھیر کے بیٹھے ہو رہے ہیں مو و پلی م او و ای ب ای مو و و و پلی حرکی پلی حرکی چرخی ایسی پلی یا ایسی چرخی جو حرکت کرتی ہے اوپر لج اس کے حرکت نہیں کرتی چرخی نیچے حرکت کرتی ہے حرکی چرخی میں لج یا رسہ ساکن اور چرخی حرکت کرتی ہے آپ دیکھا ہوگا کومیں وغیرہ سے پانی نکالتے ہیں تو جو چرخی ہے وہ حرکت کرتی ہے اور لج اوپر ساکن رہتی ہے اور بعض چرخیاں ایسی ہیں جو خساکر رہتی ہیں اور اوپر لج حرکت کرتی ہے لفظ ہے نمبر میوکس م یو سی یو ایس میوکس لواب جیسے لواب دہن تھوک ہمارے موہ سے نکالتا ہے یا مخات مخات بھی کہتے ہیں میم خی علیف توے چیپ چیپڑ چیپ جیسے ہوتی ہے جیسے گنے کا رس گرم کیا جاتا ہے اور آخر میں چیپ کسی صورت اختیار لواب دہن خوراک کے حضمہ میں مدد کرتا ہے لواب دہن خوراک کے حضم کرنے میں مدد کرتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ چبا چبا کر خوراک آنی چاہیے تاکہ لواب دہن اس میں شامل ہو جائے تاکہ خوراک کا حضم ہونا آسان ہو جائے اور صحیفہ ولا کتاب کا نام ہے اس میں ایک شیر ہے وہ غزائیں جو لواب مصطفیٰ سے پائیں تھی وہ غزائیں جو لواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائیں تھی ہو کے سب جزوے بدن جوش طبیعت ہو گئیں دوبارہ شیر کو میں پڑھتا ہوں وہ غزائیں جو لواب مصطفیٰ سے پائیں تھی ہو کے سب جزوے بدن جوش طبیعت ہو گئیں یعنی وہ غزائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب دہن کے ساتھ حطا ہوئی تھی سب کی جسم کا حصہ بنی توانائی میں تبدیل ہو گئی اور جسم کے اندر جوش میں اضافہ ہو گیا مصل موسیلی پتھا اسب جمع آساب اسب جس کی جمع آساب ہے ازلا پتھا مچھلی جیسے گوشت کا حصہ مچھلی کہلاتا ہے جنور کے گوشت والا حصہ مچھلی والا حصہ کہتے ہیں لمبے ریشوں پر مشتمل بافت جو تحریک پر سکڑنے اور پھیلنے سے حرکت پیدا کرتی ہے یہ لمبے لمبے ریشوں پر مشتمل ہوتے ہیں پتھے اور سکڑتے بھی ہیں اور پھیلتے بھی ہیں ان کو تحریک جب ملتی ہے تو سکڑنے اور پھیلنے کا کام کرتے ہیں بروز حشر نہ جانے کیا ہو اے دانش بروز حشر نہ جانے کیا ہو اے دانش ابھی سے شل میرے آساب ہوئے جاتے ہیں حشر کے دن اے دانش پتہ نہیں کیا ہو ہمارے ساتھ گزرے یہ سب سوچ کر ابھی سے میرے آساب میرے پتھے جواب دے رہے ہیں مسل ٹیشو ازلاتی بافت مسل ٹیشو ازلاتی بافت پتھوں پر مشتمل بافت ایسے بنے ہوئے ریشوں ریشے جو پتھوں پر مشتمل ہوتے ہیں پتھوں والی بافتیں جو حرکت کے کام آتی ہے مسکلر سسٹم مسکلر م.u.s.c.u.l.a.r مسکلر اور س.u.s.t.em مسکلر سسٹم ازلاتی نظام پتھوں کا نظام جسم کا پتھوں پر مشتمل نظام جسم میں حرکت پیدا کرنے کا ذمہ دار نظام ازلاتی نظام کہلاتا ہے حرکت پتھوں ہی کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے م.u.t.a.t.i.o.n م.u.t.a.t.i.o.n تغیر تبدل تبدیلی ترمیم حیت یا عمل میں تبدیلی توارسی مادے یا وراثتی مادے دی این اے میں تبدیلی کے لیے یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسی مادے میں تبدیلی پیدا کر کے جانوروں کی اور پودوں کی نئی نئی نسلیں پیدا کی جاتی ہیں مولانا حالی نے اسی تغیر کے لفظ کو اپنے شیر کے اندر سمویا ہے تغیر سے یہ حال اس کا ہوا تھا یعنی قوم کا تبدیلی سے یہ حال ہو چکا تھا تغیر سے یہ حال اس کا ہوا تھا کہ مکروہ تھی بو تو کڑوا مزا تھا اس کا حالت یہ ہو گئی ہے اس جسم جیسی کہ جس کی بو مکروہ ہو اور مزا کڑوا ہو چکا ہو یہ قوم کی حالت کا نقشہ مولانا حالی نے بیش کیا ہے ملٹی سیلولر ملٹی کا مطلب کثیر ہوتا ہے ایک سے زیادہ ہوتا ہے سیلولر، خلیے والی، سیلوں والی تو کثیر خلوی، ملٹی سیلولر کا مطلب کثیر خلوی ایک سے زائد خلیات پر مشتمل ایک سے زائد خلیوں پر مشتمل جانور یا عزو جانور یا جانور کا کوئی حصہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ جانور ایک خلیے پر بھی مشتمل ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے جانور ہیں جو ایک سے زائد خلیات پر مشتمل ہیں ہم بھی ہمارا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے اور جو جاندار ہم دیکھتے ہیں وہ سارے عموماً بڑے جاندار کثیر خلوی ہوتے ہیں یا پھر ان کے آزا کے بارے میں یہ لفظ پتج بولا جاتا ہے کہ جو ایک سے زائد خلیات پر مشتمل ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی